رولز رویس کا نام سنتے ہی سب سے پہلی بات جو ہر کسی کے من میں لگزری مہنگی پریمیم کار میں آتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اتنا مہنگا کیوں آتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک پورے دیکھتے رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کہ رولز رویس کا پرائس اتنا اچھا کیوں ہوتا ہے اتنا ایکسپینسیف کیوں ہوتے وہ رولز رویس کا کارٹس تو اگر آپ نے ہمارے چینل کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیئے سبسکرائب چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ رولز رویس کمپنی کا مالک کون ہے تو رولز رویس کمپنی کا مالک ہے ہینری رویس اور چارلز رویس جو کی دونوں بھائی ہیں اور ان دونوں بھائیوں نے مل کر پندرہ مارچ نائنٹرن ہنڈر سکس میں رولز رویس کا فرسٹ کمپنی کھول دیا تھا قیمت کا ایک مہتپرن کارن یہی ہے کہ رولز رویس میں جو پینٹ کیا گیا ہے وہ دنیا کا سب سے مہنگی پینٹ ہے رولز رویس میں آپ کو 44,000 رنگ دکھائی دے گا اور گراہکوں کی مانگ کے انسار رنگوں کو چتریت کیا گیا ہے وہ سب سے عام رنگوں سے لے کر نوین تک بھین نہ ہو سکتے ہیں رولز رویس کار میں کل ملا کے 23 کوٹ یعنی کہ 23 کوٹ پینٹ کیا جاتا ہے اپیوک کرتا کی مانگ کے انسار کیے گئے وشیش پرباو شامل ہے ڈیٹیلنگ کا کام صرف ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ کیول ایک ہی بکتی کرتا ہے جس کا نام ہے مارک اور یہ کام برش سے کیا جاتا ہے ویورن گراہک کی آوشکتہوں کے انسار کیا جاتا ہے لیکن یدی گراہک ویورن میں نئے سنگشودن کرنا چاہتے ہیں تو رولز رویس کرمچاری گراہک کے گنتو پر جاتا ہے اور کام کرتا ہے رولز رویس کے نیم کے انسار کوئی بھی کار فیکٹری میں واپس نہیں آتی رولز رویس میں باہر کی ساؤنڈ کم کرنے کے لیے 300 پاؤنڈ کی ساؤنڈ پروفنگ لگائے گئی ہے رولز رویس کے لیے سڑک سے دھنی کو کم کرنے کے لیے ایک وشیش فوم سے بھرے ٹائر کا اپیوک کیا جاتا ہے یہ وشیش روپ سے ڈیزائن کیے گئے ٹائر دھنی کو 9 ڈیسیبل تک کم کرتے ہیں یا کار میں پردان کیے گئے آرام کو جوڑتا ہے رولز رویس کی 50% آف دا باڈی ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے اس لیے ہی ایک کارن یہی ہے کہ رولز رویس دنیا کا سب سے ایکسپینسیو گاڑیوں میں سے ہے میشینری پارٹس کو چھوڑ کر جیسے کی سیٹس باڈی ڈیزائن ڈیش بورڈ کے ڈیزائن سب ہاتھوں سے کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک ہی بندہ مشہور ہے جس کا نام ہے مارک ڈیش بورڈ ڈیزائن بھی گراہکوں کی ضرورتوں کے لیے انکولت کیے گئے ہیں یہ ایک آرٹ گلری کی طرح ہے اور گراہک کی اوشکتہ والی کلاد تک سمگری کو اکٹھا کر کے کیا جاتا ہے یہ وشیش کسٹم ڈیزائن اس کو اندر سے ایک پریمیم لوک دیتا ہے رولز رویس کی مک ہائی لائٹس میں سے ایک سٹار لائٹ ہیڈ لائنز ہے یہ فائیور آپٹیکل روپ لائٹس کی ایک سرنگ کلا ہے جو رات کے آکاش اور ستاروں کو پھر سے بناتی ہے یہ کا مطلب یہ ہے کہ رولز رویس کا جو روپ ہے یعنی کی اوپر کا جو حصہ ہے اس میں لائٹنگ سے کچھ ایسا ڈیزائن کیا جاتا ہے جیسے کی رات کے اندھیرے میں آپ کو لگے گا کہ آپ کے اوپر سٹار ٹوینکلنگ کر رہے ہیں انہیں اپیوک کرتا کی ضرورتوں کے انسار انکولت بھی کیا جاتا ہے یہاں تک کی شوٹنگ ستاروں کو بھی جوڑا جاتا ہے لائٹنگ کی مادھم سے کڑائی کے کام بھی گراہک کی ڈیزائن پسند کے انسار تیار کیے گئے ہیں اور اس پرکار واہن کے لیے ایک پریمیم درشتی کون ہے 2019 میں رولز رویس کی وکری 25% بڑھ کر 5152 یونٹ ہو گئی ہے رولز رویس میں جو کام کیا جاتا ہے یعنی کہ ڈیزائننگ سے لے کر انٹیریئر فٹنگ سے لے کر انجین فٹنگ تک ہر کام میں 100% فینسٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ 100% بارکی سے کیا جاتا ہے رولز رویس میں جو سب سے انوکھا چیز ہے وہ ہوتا ہے سیمبل آف ایکسٹیسی اور صرف اس پیریٹ آف ایکسٹیسی کا پرائس ہوتا ہے 200,000 ڈالر جب آپ رولز رویس کا دروازہ کو اوپن کریں گے تب نیچے کی حصے میں آپ کو ایک امریلہ بھی دکھائی دے گا اور یہ کوئی ایرہ گیرہ امریلہ نہیں ہے نہ ہی کوئی دوسرے کمپنی کا امریلہ یہ صرف اور صرف رولز رویس برینڈ کا ہی امریلہ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رولز رویس کا بوڈی کتنا گلو کر رہا ہے اس کا اندر کا جو کام کیا گیا ہے وہ کتنا فینسٹ کام ہے کتنا باریکی سے کیا گیا اب دیکھ رہے کچھ اس کا چھلک چلیے اب جان لیتے کہ رولز رویس کا کتنا موڈل سے اور ان کا پرائس کیا ہے رولز رویس کا ٹوٹل پانچ موڈل سے اور ان پانچ موڈلز کا نام ہے پہلا ہے رولز رویس فینٹم جس کا پرائس ہے 8.99 کروڑ سے لے کے 10.48 کروڑ تک پھر دوسرا ہے رولز رویس گوست اس کا پرائس ہے 6.95 کروڑ سے لے کے 7.95 کروڑ تک تیسرے میں آتا ہے رولز رویس ریت جس کا پرائس ہوتا ہے 6.22 کروڑ سے لے کے 7.21 کروڑ تک پھر آتا ہے رولز رویس کلینن جس کا پرائس ہے 6.95 کروڑ روپیز پانچ نمبر پہ آتا ہے رولز رویس ڈون جس کا پرائس ہے 7.32 7.85 کروڑ روپیز رولز رویس کی یہ باتیں آپ کو جان کے کیسے لگی اب بھی آپ کا ٹاپک ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے ٹاپک پہ اوپر ایک ویڈیو بھی ضرور بنا سکے تو جلدی سے ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کیجئے چلیئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھنکیو